اسلام علیکم پنجاب بھر کا موسم اس ہفتے کے دوران کیسا رہے گا ہفتہ بار تفصیلی ریپورٹ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آپ کو پہلے یہ اگہ کرتے چلیں کہ جو منسون طرف ہوتی ہے یہ ہواوں کے ساتھ اوپر نیچے ہوتی رہتی ہے کبھی یہ شمال کی طرف منتقل ہو جاتی ہے تو کبھی جنوب کی طرف اس کے منتقل ہونے میں کوئی وقت نہیں لگتا جیسے ہی ہوایں تبدیل ہوتی ہیں یہ طرف بھی اس کے ساتھ اپنا سفر شروع کر دیتی ہے اب جو بحیر عرب میں ہوا کا کم دبا موجود تھا وہ اس وقت امان سے آگے سعودی عرب کے علاقوں کو متاثر کر رہا ہے اس کی شدہ تب ختم ہو چکی ہے پاکستان پر اس کے کوئی اثرات نہیں ہے ایک نیا سلسلہ اس وقت گجرات کے پاس موجود ہے جس کے سبب جنوبی پنجاب سندھ بلوچستان کے مختلف علاقوں میں بادر بن رہے ہیں اور بارش دیکھنے کو مل رہی ہے یہ اب طرف اہستہ اہستہ ایک بار پھر آگے آئے گی ہوایں بھی تبدیل ہو جائیں گی تو آج شام رات سے ہی شمال مشرقی پنجاب کے مختلف علاقوں میں بارش کا آغاز ہونے کا امکان ہے لیکن بیس جولائی سے اس میں بقاعدہ طور پر اضافہ دیکھنے کو ملے گا بیس سے پچیس جولائی کے دوران شمالی اور وسطی پنجاب میں بادر بننے اور شدیر گرچ مک کے ساتھ تیز سے مسلدھار بارش کا امکان ہے یہاں آپ کو یہ بھی آگاہ کرتا چلوں کہ اس دوران ایک مغربی سلسلہ بھی آئے گا جس سے شدیر آنڈی کے امکانات بھی موجود رہیں گے بیس جولائی کے دیر رات اور صبح سے شروع ہونے والے بارش کا سلسلہ پچیس جولائی تک پنجاب کے مختلف علاقوں میں وقفے وقفے سے جاری رہنے کی توقع ہے اس طرح راولپنڈی، کہوٹا، بارہ گو، اسلام آباد، وحکنڈ، گجرانوالا، گجرخان، گوجرہ، جائلم، پند دادن خان، دسکا، فیصل آباد، پتوکی، سمندری، جڑھا والا، گجرات، مری، سیالکوٹ، بھکھر، نورپور تھل، رنگپور، بھگور، لہور، شیخ پورا، حافظ آباد، وزیر آباد، ننکانہ صاحب، اکارا اور قصور کے علاقے شامل ہیں اس ہفتے کے دوران وقفے وقفے سے بارش حاصل کرتے رہیں گے کم از کم دو راؤنڈ بھاری بارش کے بھی متوقع ہیں جس کے سبب راولپنڈی، اسلام آباد، لاہور، سیالکوٹ، جائلم، گجرانوالا اور خطہ پوٹھوارس میں شمالی راقوں میں کہیں کہیں پچھتر سے ایک سو پچاس میلی میٹر تک اور کچھ ہلاقوں میں ایک سو پچھتر سے دو سو میلی میٹر تک بھی بارش ریکارڈ ہو سکتی ہے اٹک، لالا موسیٰ، زفروال، مرید کے، پسرور، ناروال، منڈی بہاودین، جھنگ، خشاب، سہی وال، ہڑپا، نئی والا، بنگلہ، چک ایک سو پچاسی، نائنیل، پاک پتن، میاں والی، جنڈ، بسال اور ملحقہ علاقوں میں بھی کئی مقامات پر پچھتر سے سو میلی میٹر یا اس سے زیادہ بارش دیکھنے کو مل سکتی ہے مصردار بارش کے نتیجے میں اربن فلڈنگ کے قوی امکانات موجود ہیں اس لئے احتیاط کا مشورہ دیا جاتا ہے جنوبی پنجاب کی بات کریں تو اکیس سے پچیس جولائی کے درمیان دی جی خان، تونسا، چوٹی بالا، چوٹی زیری، فورٹ منرو، یک بائی، سخی سرور، بھاٹی، کیسرانی، لیا، چوکازم، چوبارہ، فتح پور، جھنگ، اٹھارہ ہزارے، ملتان، شوجہ باد، ملسی، کبیر والا، بورے والا، عارف والا، ٹوبٹ ایک سنگھ، پیر محل، مزفرگڑ، کوٹ دو، علی پور، جتوئی، خانے وال، لودران، دنیا پور، راجن پور، جام پور، رجحان، رحیم یار، خان سادی کا بار، خان پ پور، اچھ شریف، بہاول نگر، چشتیاں، کوٹ مٹھن، کوٹ سبزل، حرون آباد، حویلی لکھا، ویہاڑی، بہاول پور، احمد پور، شرکی آمندی، یزمان، لیاقت پور، فورٹ آباز، خیچی والا، فقیر والی، یتیم والا کے علاقوں میں بھی کہیں تیز تو کہیں موسردھار سے شدید بارش کا امکان ہے، این علاقوں میں بھی پچاس سے ستر یا سو میلی میٹر تک بارش کا بھی سپیل ہو سکتا ہے، البتہ ڈی جی خان کے مغربی اور راجنپور کے بھی مغربی کوئی سلیمان سے ملحقہ علاقوں میں سو سے ڈیڑھ سو میلی میٹر تک بھی بارش ریکارڈ ہو سکتی ہے، یاد رکھیں وقفے وقفے سے بارشیں اگستہ اور ستمبر کے دوران بھی دیکھنے کو ملتی رہیں گی، انشاءاللہ پنجاب کے وسطی اور شمالی علاقے اب اچھی بارشیں حاصل کریں گے